سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے اگر آپ اس دوسرے دن کے کھیل کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہوت سٹار کے اپلیگیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ اس مقابلے کو ٹی وی پر لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سٹار سپورٹس کے چینلز پر وزٹ کر سکتے ہیں صبح ساڑے نو بجے کے بعد دوستو چلیے فٹا فٹ سے ایک نظر ڈال لیتے ہیں پہلے دن کے کھیل پر آپ کو بتا دے کہ ٹاؤس جیتا اور کپتان ویرات کولی نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا بلے بازی میں بھارتی ٹیم کی شروعات بہت ہی خراب رہی اگر وال جو کی اتنی اچھی فوم میں چل رہے ہیں وہ دس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد چتیشر پجارہ تو بینہ کھاتا کھولے ہی پویجن کی طرف چل دیئے تو ویرات کولی تو اپنی خراب قسمت کی وجہ سے اپنا وکٹ اس بارہ رنوں پر گوانا پڑ گیا جس کے بعد بلے بازی کا سارا دارمدار سمالہ روحی شرمہ اور اجنگ کے رانے نے باپسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دن کا کھیل ختم ہونے تک پھر اس کے بعد بھارتی ٹیم کا کوئی اور وکٹ نہیں گرا ان دونوں کھلاڑیوں نے ساتھ مل کر نہ صرف اپنے آپ کو کریز پر سیٹ کیا بلکہ بھارتی ٹیم کے لئے ایک بہدی مجبوط و لمبی پارٹنشپ جھٹائی اگر بات کرے اجنگ کے رانے کی تو انہوں نے بھی ارد شدگیہ پاری کھیلی 935 گندوں کا سامنا کر کے اجنگ کے رانے فیلال 83 رن بنا چکے ہیں وہیں اگر روحی شرمہ کی بات کر جائے تو ان کی بلے بازی کے تو کیا ہی کہنے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کے کھیل میں ہی روحی شرمہ نے اپنی دھاکڑ بلے بازی کے بلبوتے پر نہ صرف شدک جڑا پل کی بھارتی ٹیم کے سکور کو دو سو کے پار بھی پہنچا دیا اس شدک کے ساتھ روحی شرمہ نے کئی بڑے ریکارڈ بھی اپنے نام کیے ہیں ساتھی آپ کو بتاتے کہ ان کے ٹیسٹ کریئر کا یا چھٹا شدک ہے اور اس ٹیسٹ سیریز کا تیسرا شدک بھی اسی کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے روحی شرمہ نے 164 گندوں کا سامنا کیا جس میں انہوں نے 117 رن لگا لیے ہیں زوران روحی شرمہ نے 14 چوکے تو وہیں چار چھکے بھی جڑے تو سب کی نظر رہیں گی روحی شرمہ پر کیونکہ دیسرے دن کا کھیل شروع ہو چکا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ روحی شرمہ اس شدک کو دوہرے شدک میں تبدیل کر پائیں گے یا پھر نہیں روحی شرمہ کے پاس دوسرے دن کے کھیل میں ایسا کرنے کا بھرپور موقع ہوگا کیونکہ ویرات مولی بھی چاہیں گے کہ وہ اپنا تہرہ شدک ضرور پورا کریں خیر دوستو یہ ہے بھارتی گرگٹ ٹیم کی صدی تیسرے ٹیسٹ میچ میں جو کی پوری طریقے سے مجبوط نظر آ رہی ہے حالانکہ اب دیکھنا ہوگا کہ دوسرے دن کے کھیل میں ساؤت ایفری کی ٹیم کے گیند باز پلٹ بار کر پاتے ہیں یا پھر نہیں گھر طلب ہے کہ روحی شرمہ اور عجین کے رہنے کا فکٹ گرنے کے باوجود بھی بھارتی ٹیم کے پاس کئی بہترین بلے باز موجود ہیں یہ ہے بات تو تیہ ہو جاتی ہے کہ بھارتی ٹیم نہ چاہ کر بھی ساؤت ایفری کی ٹیم کو ایک بڑی لیڈ تو بڑی آسانی سے دے گی لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ دوسرے دن کے کھیل میں روحی شرمہ اپنا دوہرہ شدک پورا کر پائیں گے نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ کو بتا دے کہ نہ صرف روحی شرمہ نے ایک شدک یا پاری کھیلی بلکہ اپنے ٹیسٹ کرکٹ میں جتک کے ساتھ ساتھ چھے شدک بھی پورے کر لیے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ محض 127 گیندوں کا سامنا کر کے روحی شرمہ نے اسی کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کری اور پہلے تو اپنے شدک کو پورا کیا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت ور ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے جا رہے ہیں اس تیسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کے کھیل میں کیول روحی شرمہ نے اچھی بلے بازی نہیں کر کے دکھائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی بڑے ریکارڈز بھی اپنے نام کر لیے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ ہے بتا دے کہ اس پہلے دن کے کھیل میں ہی روحی شرمہ نے شدک جڑ کر اپنے نام اپنے کریئر کا چھٹا ٹیسٹ شدک اپنے نام کیا ہے اپنے آپ میں یہ ایک مثال ہے کیونکہ جب سے بطور اپنر روحی شرمہ کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تب سے وہ شدک پہ شدک ہی جڑ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دوستو روحی شرمہ نے کچھ ایسے نایاب ریکارڈز بھی اپنے نام کر لیا ہے جو کی آج تک اتحاس میں کوئی بھی نہیں کر پایا ہے اس ٹیسٹ سیریز میں اب تک تیسرا ٹیسٹ کھیلا جا رہا ہے لیکن اس ٹیسٹ سیریز میں ابھی چار دن کا کھیل باقی ہے اور اس سے پہلے ہی روحی شرمہ نے سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے ایک سیریز کے اندر دوستو روحی شرمہ نے اس سیریز میں کل سترہ چھکے جڑی ہیں آج تک کوئی بھی کھلاڑی ایک ٹیسٹ سیریز میں ایک لوتا اتنے زیادہ چھکے نہیں جڑ پایا ہے اس سے پہلے ہیٹمائر کے نام پر یہ ہے ریکارڈ تھا جنہوں نے پندرہ چھکے ایک ٹیسٹ سیریز میں جڑے تھے اور ابھی تو آنے والے چار دن بھی باقی ہیں دوستو کے اول یہی نئی روحی شرمہ نے ایک اور بڑا ریکارڈ اپنے نام کی آئے اور وہاں ایک لوتے میچ میں سب سے زیادہ چھکے لگانا آپ کو بتا دے کہ اس سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں روحی شرمہ نے اکیلے ہی تیرا چھکے جڑ ڈالی اور آج تک اتحاس میں ایسا کوئی بھی بلے باز نہیں ہوا جس نے ایک ٹیسٹ میچ میں اتنے زیادہ چھکے جڑے ہوں دوستو بات چاہے کچھ بھی ہو روحی شرمہ نے جب سے بطور اوپنر ٹیسٹ ٹیم کی اوپننگ کی ذمہ داری سمالی ہے تب سے وہ شتک پہ شتک اور چھکے جڑ رہے ہیں اتنا ہی نئی ان کی بلے بازی بھی اور زیادہ بہترین ہو گئی ہے تو یہ کہنا تو گلت نہیں ہوگا کہ بھارتی ٹیم کے لئے روحی شرمہ اب اوپنر کے طور پر تو پکے ہو چکے ہیں سب کو انتظار ہے ان کے دورے شتک کا آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا بھائی اس مقابلے میں دورہ شتک جڑ پائیں گے نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دن کا کھیل ختم ہونے تک روحی شرمہ نے ایک سو چونسٹھ گیندوں کا سامنا کر کے ایک سو ستر رن اپنی پاری میں جھٹا لیے تھے آپ کو بتا دے کہ اپنی اس بہترین پاری کے اندر روحی شرمہ نے چودہ چوکے تو وہی چار چھکے بھی جڑے کہ وہ روحی شرمہ ہی نہیں آج روحی شرمہ ہی نہیں آج روحی شرمہ بھی اپنی پرانی فارم میں ہی بیٹنگ کرتے ہیں نظر آئے دوستو ٹیم کے اپ کپتان روحی شرمہ نے بھی آج روحی شرمہ کا بھرپور ساتھ نبایا ایک سو پینتیس گیندوں کا سامنا کر کے روحی شرمہ نے بھی اپنی پاری میں تیراسی رن جھٹا لیے تھے اس میں انہوں نے بھی گیارہ چوکے تو وہی ایک چھکا بھی لگائے تھا اور آپ کو بتا دے کہ یہ آج روحی شرمہ اور روحی شرمہ کی شاندار بلے بازی کا ہی نتیجہ ہے کہ بھارتی ٹیم کا سکور دوستو کے پار بھی جا سکا کیونکہ شروعات میں تو بھارتی ٹیم محض 49 رنوں پر یہ اپنے تین وگٹ گوا چکی تھی لیکن اس کے بعد روحی شرمہ اور آج روحی شرمہ اور آج روحی شرمہ نے مل کر نہ صرف ٹیم کے بلے بازی کے موٹشے کو سمالا کہ ساؤت ایفری کی ٹیم کے گیندباسوں پر اپنا دب دبا بھی قائم کر لیا تھا آپ کو بتا دے کہ دوستو چوبیس رنڈ بنانے کے بعد پھر میدان میں کافی تیز بارش ہونے لگی جس کے بعد مقابلے کو وہی رد کر دیا گیا اب پہلے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم کا سکور دوستو چوبیس رنوں تک پہنچ چکا ہے بھارتی ٹیم نے اپنے تین وکٹ ضرور گوا دیا ہے لیکن اب میدان پر دو سیٹ بلے باز موجود ہیں روحی شرمہ اور اجنگ کے رہانے کے روپ میں یہ ایک نظریے سے دیکھا جائے تو بھارتی ٹیم کی شروعات تو اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی لیکن اس مقابلے میں فلحال بھارتی ٹیم ساؤت ایفری کی ٹیم سے پھر سے ایک قدم آگے ہے ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم کے کھلاڑی یعنی کہ اجنگ کے رہانے اور روحی شرمہ اسی طریقے سے دھاکڑ بلے بازی کرتے ہیں نظر آئیں گے لیکن دوستو اب یہ دیکھنا بے حدی رومانچہ ہوگا گی کس طریقے سے بھارتی ٹیم کے کھلاڑی پھر سے ساؤت ایفری کی ٹیم کو پانسو یا پھر چھ سو رنوں کی لیڈ دے پائیں گے یا پھر نہیں اب یہ تب ہی ممکن ہو پائے گا جب روحی شرمہ جنگ کے رہانے میں سے کوئی ایک کھلاڑی دوہرہ شدک جڑے سب ہی چاہتے ہیں کہ روحی شرمہ اپنا دوہرہ شدک تو پورا کرے لیکن آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے کیا روحی شرمہ اس مقابلے میں اپنا دوہرہ شدک پورا کر پائیں گے پھر نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو آج بھلے ہی بھارتی ٹیم کی بلے بازی میں شروعات اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی بھارتی ٹیم نے اپنے تین وکٹ بھلے ہی شروعات میں گوا دیئے تھے لیکن اس کے بعد روحی شرمہ نے جو کیا اس کی تو بیکشاہ کسی نے بھی نہیں کی تھی آپ کو بتا دے کہ سب ہی کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے بعد پہلے تو روحی شرمہ نے رہنے کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو کریس پر سیٹ کیا بہدی سمجداری سے وہاں دھیمی گتی سے بلے بازی کرتے ہوئے دھیرے دھیرے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اور پھر شدک جڑکا اتحاس رچ دیا ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھی روحی شرمہ نے ایک شدکی اپاری کھیل دی ہے اور بھارتی ٹیم کے سکور کو دو سو کے پار بھی لے جا چکے ہیں بتا دے کہ شدکی اپاری کے دوران روحی شرمہ نے نہ صرف ہر ایک ساؤت ایفریقی ٹیم کے گیدواز کی جم کر دھنائی کری بلکہ شدکی اپاری کو بھی اپنے ہی انداز میں پورا کیا آپ کو بتا دے کہ ایک چھکا لگا کر روحی شرمہ نے اپنا شدک پورا کیا ہے شدک تک پہنچنے کے لئے روحی شرمہ کو ایک ستائیس گیندوں کا سامنا کرنا پڑا اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس دوران روحی شرمہ اسی کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہیں تیرہ چوکے وہ چار چھکے جڑ چکے تھے تو آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اس مقابلے میں اب تک بلے بازی کرتے ہیں روحی شرمہ نے ہی بھارتی ٹیم کے لئے اتنے چھکے لگائے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ اس شدک کے ساتھ روحی شرمہ نے ٹیسک ریکٹ میں اپنے چھے شدک بھی پورے کر لئے ہیں تو جس بہترین انداز میں روحی شرمہ نے چھکا لگا کر اپنا شدک پورا کیا کے بعد تو جیسے بھارتی ٹیم کا سارا ڈریسنگ روم ہی چہک اٹھا دوست آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم نے شروعاتی دور میں تین بڑے وکٹ گوا دیا جس میں ویرات کوہلی جیسے کھلاڑیوں کا بھی نام شمار تھا لگنے لگا تھا کہ پہلی انگ میں ٹیم کی بلے بازی بے حدی خراب رہی گی لیکن روحی شرمہ نے ایک شدک یہ پاری کھیل کر بھارتی ٹیم کے باقی کھلاڑیوں میں جیسے جان ہی ڈال دی اسی کے ساتھ ساتھ میدان پر جن کے رہانے نے بھی ان کا ساتھ دیا آپ کو بتا دے کہ ارض شدک یہ پاری کھیل کر رہانے نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے رہانے بھی اپنے شدک کے بے حدی قریب ہیں اس لئے تعریف کے حق دار ہیں روحی شرمہ جنہوں نے شدک لگا کر ایک پر فٹ سے سب کو بتا دیا ہے کہ آخر کار کیوں وہ سب سے بہترین اوپنر ہیں لیکن دوستو روحی شرمہ کی شدک یہ پاری کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو سب سے زیادہ بھوال تو مچا کپتان ویرات کولی کے وگٹ گرنے پر سب سے پہلے تو آپ کو یہ ہے بتا دے گئے یہ پورا واقع ہے پاری کے سولوی اوور کا اس دوران میدان میں گیند بازی کر رہے تھے انڑک اور سٹرائک پر کھڑے تھے اب ویرات کولی بھارت یہ ٹیم کے لئے فیلال بلے بازی کر رہے تھے روحی شرمہ اور ویرات کولی اور ان کو ایک مجبوط پارٹنشپ کی ضرورت تھی اس سولوی اوور کی پہلی دو گیندوں کو انڑک نے بڑی ہی شاندار طریقے سے باہر کی طرف ڈالا پھر بڑے ہی شاتر طریقے سے انڑک نے اس اوور کی تیسری گیند کو اندر کی طرف ڈال دیا اور ویرات کولی بچلت ہو گئی کہ اس گیند پر کس طریقے کا شاٹ کھیلیں لیکن اس سے پہلے کہ ویرات کولی اپنا بلہ گماتے گیند کولی کے پیڈ پر لگ چکی تھی پرندو اس گیند میں دیکھنے پر ہی پتا چل رہا تھا کہ بہت زیادہ اچھال بھی تھا پڑنے کے بعد لیکن اس کے باوجود ساؤت ایفری کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی بھاری اپیل کو دیکھتے ہو میدانی امپائر نے ترنت ویرات کولی کو آؤٹ کرار دیا ویرات کولی امپائر کے اس فیصلے سے پوری طریقے سے چونک گئے تھے اور انہوں نے ترنت ہی ڈیر ایس ریویو لینے کی بھی مانگ کر دی جس کے بعد تھرڈ امپائر کے فیصلے میں یہی پائے گیا کہ ویرات کولی آؤٹ تو ہے لیکن امپائر سکول کی وجہ سے تو جیسے ہی تھرڈ امپائر نے ویرات کولی کو آؤٹ کرنے کا ڈیسیزن لیا تو اس کے بعد ویرات کولی کے چہرے پر غصہ صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا یہ غصہ اس بات سے تھا کہ ویرات کولی گیند باز کی گیند بازی سے آؤٹ نہیں ہوئے بلکہ امپائر کے غلط فیصلے کی وجہ سے انہیں میدان چھوڑنا پڑ رہا تھا خودی تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ گیند سٹمپ سے کافی زیادہ دور تھی لیکن پھر بھی یہ امپائر کولز کا ہی فیصلہ مانا گیا ایسے میں اگر امپائر تھرڈ امپائر کی طرف اشارہ کر دے تو تو شاید ویرات کولی اپنا وکٹ نہیں گواتے امپائر کے اس غلط فیصلے پر کئی نہ کئی ویرات کولی کا بھی غصہ تو جائز تھا جس کے بعد جب ویرات کولی میدان سے باہر جا رہے تھے پاویلن کی طرف تو ان کے چہرے پر ان کا غصہ صاف دیکھا جا سکتا تھا لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ سچ میں امپائر کی غلطی کی وجہ سے ہی ویرات کولی کو اپنا وکٹ گا